محطم ناظرین اکرام ایسی ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک حریص سنانا چاہتا ہوں شداد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں لے کر آئے دیکھئے وہ دونوں چھوٹے تھے تو بچے تھے تو بچے جیسی حرکت بھی کیے ہیں بچپن میں جبکہ وہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نو نوجوانان جنت کے سردار ہیں لیکن جب بچے تھے تو بچے جیسی حرکت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو مزید میں لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو کیا ہوا پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے اس کے بعد شداد رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فرفات و راسی وَإِذَا سَبِيُ عَلَى ذَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھ لیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر چھوٹے میاں بیٹھے ہوا ہیں آج کل بھی دیکھ لیجئے ماشاءاللہ گھر کے اندر بچے ہیں امی کے پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے ابو کے پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی امی کیا کرتے ہیں چوٹی کاٹ کے اور بھاگا دیتی ہے نماز ہی میں وہ کونے میں جا کے روتے رہتا یار روتے رہتی اور ممی ممی بولتے رہتے یعنی امی نے بھگایا اور امی ہی کا نام لیا بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس کے بعد لمبا سجدہ کیا شداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ میں نے تو دیکھ لیا پھر دوبارہ میں سجدے میں چلا گیا آپ لوگ اللہ کے واسطے مت دیکھی گا کہ امام صاحب اتنا لمبا سجدہ کہہ کر رہے ہیں ایسا مت کیجئے گا جب نماز ختم ہو گئی اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اللہ کے حصور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ ہوا ہم لوگ تو گھورا گئے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوھر سے سنیے ایسی بات نہیں ہے یہ میرے نواسے نے یہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لی اور میرے پیٹ پر بیٹھے رہے تو میں بھی چھوڑ دیا پھر جب وہ ہڑ گئے پھر سجدہ ختم ہوا اور اس کے بعد سلام پھر دیا تو اسے یہ پتا چلا کہ بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہتے تھے کیا پیارا انداز تھا اور گھوڑے کی طرح یعنی سجدے میں وہ اسی حالت ہو جاتی ہے تو بچوں سے پیار کیجئے محبت کیجئے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیے بچپن ہی سے محبت دل میں ڈالیے لوگ کیا کرتے ہیں بچے اگر مسجد میں آگئے تو متولی صاحب ناراض اے کس کا بچہ ہے کہے رو رہا ہے کیوں لے کر آئے تو ایسے متولی صاحب صحیح نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر بچے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کی مزید میں نہیں آ سکتے ہیں لکھا کے لیے کیا کہے بچے کو منع کر رہے ہیں تو دیکھیں نانا ہو تو ایسے ارے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ سبھی نانا کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے حمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں